بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی جعلی رسول کریم اما بعد عزیز خالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو جس طرح کے پڑھ لیا تھا ہم نے کہ عدل شرغیہ ہمارے پاس چار ہے کتاب اللہ سنت اجماع و القیاس کتاب اللہ کے بارے میں پڑھ چکے تفصیلا پھر اس کے بعد سنت کے بارے میں آج کے درس میں ہم اجماع کے بارے میں پڑھیں گے تو اجماع نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی بھی زمانے میں کسی حکم شرغی کے بارے میں اتفاق کر لینا اجماع کہلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وفات کے بعد امت محمدیہ کے جو مجتہدین ہو وہ کسی بھی حکم شرغی کے بارے میں متفق ہو جائے اتفاق کر لے کسی حکم شرغی کے بارے میں تو یہ اجماع کہلاتا ہے تو نبی علیہ السلام کی زندگی میں امت کا اجماع محتبر نہیں کہ ہم کہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں امت کی مشتہدین نے اجماع کر لیا وہ کسی مسئلے میں متفق ہو گئی یہ اجماع ہے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی اجماع محتبر نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کا قول ہی محتبر نہ ہی عام مسلمانوں کا اتفاق اجماع ہے نہ اکثر مشتہدین کی رائے اجماع کہلاتی ہیں بلکہ تمام مشتہدین کی رائے اجماع کہلائے گی اسی طرح کسی لوگ ہوئی یا عقلی بات پر اتفاق بھی اجماع نہیں کہلاتا بلکہ حکم شرعی کے بارے میں اتفاق کر لینا یہی اجماع کہلاتا ہے پھر اجماع کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک اجماع قولی نمبر دو اجماع سکوتی اجماع قولی یہ ہے کہ تمام مشتہدین سراحتاً کسی رائے پر اتفاق ظاہر کر دیں اتفاق کا اظہار کر دیں جیسے صحابہ قرآن کا اس بات پر اتفاق اس بات پر اجماع کہ دادی چٹے حصے کی وارث ہوگی اب دیکھیں دادی کا حصہ کتاب و سنت میں مقرر نہیں تو نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ قرآن اس بات پر انہوں نے اجماع کر لیا کہ دادی کا حصہ صدس ہوگا دادی کو میراس میں چٹہ حصہ ملے گا پھر ہے اجماع سکوتی یہ کہ کسی مسئلے میں بعض مشتہدین اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوسرے لوگ اس پر خاموشی اختیار فرما دیں جس طرح کہ عمر رضیلانو نے ایک عورت پر حج جاری کرتے ہوئے اس کو کوڑا لگانا چاہا تو حضرت معاذ رضیلانو نے اس پر نقیر کی اور کہا کہ آپ اس عورت کو سزا دینے کا آپ کو حاصل یعنی آپ کو اس عورت کو سزا دینے کا حاصل ہے لیکن جو بچہ زیر حمل ہے یعنی وہ عورت حاملہ تھی تو اس کو سزا دینے کا کیا حق ہے یہ عبارتی انکان لکا سبیرن علیہ کہ آپ کو تو اس پر سزا دینے کا حاصل ہے سورت فَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَكَ عَلَىٰ مَا فِي بَتْنِهَا سَبِيلَ کہ اللہ نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ جو اس کے حمل میں ہے وہ اس کو آپ سزا دیں تو پھر اس صورت میں باقی صحابق ارام نے خاموشی اختیار فرمائی تو عمر رضیلانو نے اپنا ارادہ واپس لے لیا تو اس کو اجمائی سکوتی کہتے ہیں اجمائی سکوتی کے معتبر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ کہ اس مشتہد کی رائے تمام اہلِ اغیلم تک پہنچی ہو یعنی جتنے بھی مشتہدینوں تک جتنے بھی اہلِ اغیلم ہو ان تمام تک اس مشتہد کی رائے پہنچ گئی ہو اور وہ خاموش ہو گئے تو یہ اجمائی سکوتی معتبر ہوگا پھر ہے دوسری شرط اس کے لیے اظہارِ رائے کے بعد اتنا عرصہ گزر چکا ہوں جو اہلِ اغیلم کیلئے اس پر غور فکر کرنے کیلئے کافی ہو پھر تیسری شرط یہ کہ مسئلہ اشتہادی ہو اگر کسی خطئی مسئلے میں نس کے خلاف کوئی مشتہد فتوہ دے یعنی قرآن سنک میں کوئی واضح حکم موجود ہو اور اس کے خلاف کوئی مشتہد فتوہ دے اور دوسری لوگ اس پر سکوت اتھیار فرمائیں تو اس سے یہ معافقت کی دلیل ہرگز نہیں ہوگی کہ ہم کہے کہ اس پر باقی تمام لوگ متفق ہیں بلکہ یہ اس بات کے علامت ہوگی کہ یہ قابل توجہ نہیں ہے یعنی انہوں نے اس بات کو قابل توجہ ہی نہیں جانا اسی لئے ان باقی مسئلہ دین نے اس پر کوئی بات کوئی نقی نہیں کی کوئی نقی نہیں فرمائی دلیلِ حجیت یعنی اجماع حجت ہے اجماع دلیل ہے اس کی دلیل کیا ہے تو یہ اس کی دلیل اللہ تعالی کا اشار اور جو کوئی محالفت کرے رسول کی بعد اس کے مَا تَبَيَّنَ الْمُنْهُدَا کہ واضح ہو چکی ان کے لئے ہدایت وَایَتْ تَبِعْ اور وہ اختلاش کرے غیر سبی المؤمینین مؤمینین کے راستے کے علاوہ نواللہی مَا تَوَلَّا تو ہم ان کو اس طرف پیر دیں گے جس طرف وہ چاہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّم اور ہم ان کا ٹکانہ ہم جہنم بنائیں گے وہ ساتھ مسیرہ جو کہ بہت ہی بورا ٹکانہ ہے تو دیکھیں اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور اس طرح دخول جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا گیا ہے کہ دو چیزیں کافی بڑا جرم ہیں اور اس طرح یہ دو چیزیں جہنم میں تاخر ہونے کا بھی سبب ہیں پہلی چیز ہے مخالفتِ رسول اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفتِ رسول کفر اور بہت ہی بڑا بنا ہے دوسری بات جو ہے جس کام پر تمام مستہدین متفق ہو جس بات پر تمام متفق ہو سب متفق ہو اس کو چوڑ کر کوئی راستہ اختیار کرنا اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے اجماع امت دلیل ہے یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا حجت ہے اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مخالفت یہ کیا ہے عظیم گناہ اس طرح کی ایک روایت میں آتا ہے نبیر اسلام کا ارشاد ہے یاد اللہ علی الجماع منشزہ شرزہ فی النار یعنی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو شخص جماعت مسلمین سے علیدہ ہوگا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا جہنم میں علیدہ ڈالا جائے گا تو یہ بھی دلیل ہوئی اجماع کے حجت ہونے کے بارے میں تو یہ یہاں پر جو غیر سبیر مؤمنین تو سبیر مؤمنین اجماع ہیں اور اس سے انحرام اس کے غیر کی اتباہ ہے اس طرح نبیر اسلام کا ارشاد ان اللہ لا يجمع امتی الازغلالا کہ بے شکر اللہ تعالیٰ میری امت کو جمع نہیں کرے گا گمراہی پر یہ اور اس طرح اسی مضمون کی متعدد روایات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت غیر درست بات پر جمع نہیں ہو سکتی پھر ہے سند اجماع سند اجماع کی تاریخ ہے کہ اجماع ہمیشہ کسی اور دلیل پر مبنی ہوتا ہے جو مجتہیدین کا کسی بات پر متفق ہونا ہوگا تو یہ متفق ہونا وہ کسی اور دلیل کی بنا پر اس بات پر متفق ہوں گے تو اس کو سند اجماع کہتے ہیں اب سند اجماع چار ہیں یعنی جس دلیل کی بنا پر وہ متفق ہوں گے تو وہ دلیل جو سند اجماع ہیں وہ چار ہیں ایک کتاب اللہ نمبر دو سنت رسول نمبر تین قیاس نمبر چار مستحد تو ایسا اجماع جس کی سند قرآن ہو اس کی مثال جدہ سے یعنی دادی یعنی نانی سے نکاح کی حرمت پر اجماع ہے اور اس کی بنیاد آیت قرآنی حرمت علیکم امہاتکو حرام کیا گئے تم پر تمہاری ماں کو دیکھے قرآن میں ماں کا تو ذکر ہے کہ ماں کو حرام کیا گیا لیکن دادی نانی وغیرہ کا ذکر اس میں نہیں تو صحابہ کا کوئی مشتہ دین کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ دادی نانی وغیرہ سے بھی نکاح حرام ہے انہوں نے دلیل کہاں سے لی یہ قرآن سے کہ یہاں پر امہات امہات میں جس طرح ماں داخل ہیں کہ جس طرح امہات میں جدہ جو دادی نانی وغیرہ ہے وہ بھی داخل ہے کیونکہ یہ جدہ تھی امہات کی اصل ہے اس طرح حدیث کی سنت ہونے کی مثال یہ کہ کسی بھی تو محرم عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں کیونکہ حدیث میں لا تنکح المرات ولا عامتها ولا علا خالتها ولا علا ابنت اخیہ ولا علا ابنت اختیہ کی کہ پھوپی پر پھوپی کی موجودگی میں بددی جی کا نکاح اس کے شورت پر کے ساتھ نہیں ہو سکتا نہ ہی خالت موجودگی میں بھانجی کھانے کا ولا علا ابنت اخیہ ولا نہ ہی بھائی کے بیٹے پر اور نہ ہی بہن کی بیٹی پر اس سے معلومی ہوا کہ جو بھی دو محرم عورتے ہو تو ان کو ایک ساتھ دیکھا ہمیں جمع کرنا جائز نہیں پھر قیاس کی سر ریجمہ یہ ہے کہ صحبہ کارا ابو بکر کی امامت کبرا کو امامت سغرا پر قیاس کر کے ان کی خلافت پر متفق ہو گئے تو دیکھیں یہاں پر صحبہ کارا انہوں نے ابو بکر کی جو امامت تھی امامت کبرا یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ابو بکر رضیلانہ کو اپنے آگے امام بنائے پھر نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحبہ کارا نے اسی امامت سغرا امامت کبرا یعنی خلافت پر قیاس کر دیا خلافت کو امامت سغرا پر قیاس کر دیا کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان کو آگے کیا تو ان کی وفات کے بعد خلیفہ بردے کا حق بھی ابو بکر رضیلانہ کو حاصل ہے تو یہ خیاس کیسے ندیج ماہون کی مثال یا صحابہ کرام حد خمر کو حد کذف پر قیاس کر کے اس بات پر متفق ہو گئے کہ حد خمر بھی اسی کھوڑے ہیں یعنی حد کذف تو موجود ہے کتاب اللہ میں لیکن حد خمر کا ذکر نہیں تھا حد خمر متعید دور پر تو پھر صحابہ کرام عمر ازان کے دور میں اس بات پر اجمع ہو گیا کہ جس طرح حد قذف اسی کھوڑے ہیں تو حد خمر بھی اسی کھوڑے ہی ہونے چاہیے تو یہ حد خمر کو حد قذف پر قیاس کیا گیا یہ قیاس کی سند اجمع ہونے کی مثال ہے سند اجمع میں پھر ہمارے پاس چوتھے نمبر پر ہے مسلحہ یعنی کسی مسلحہ کی خاطر کسی مسلحہ پر مبنی مجتہدین اجمع کر لیں تو اس کی مثال جیسے جمع قرآن پر صحابہ کرام کا اجمع اور اعتقا کہ قرآن جو ہمارے پاس جس مذہب کی شکل میں صورت میں موجود ہے یہ اس طرح نبی اسلام کے دور میں موجود نہیں تھا نہ صحابہ کرام کے دور میں تو پھر بعد میں صحابہ کرام کا اس پر اجمع ہوا کہ اس طرح قرآن جو حفاظ شہید ہوتے جا رہے تھے تو ان کے بعد یہ قرآن ضائع نہ ہو جائے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا اسی لئے اسی مسلحہ کی بنا پر قرآن کے جمع پر صحابہ کرام کا اتفاہ اور اجمع ہوا تو یہ مسلحہ پر مقنی کمری اجمع کی تاریف کیجئے اور پھر دو ایسے حکم بتائیں جس پر امت کا اجمع ہوں اجمع کی تاریف یہ پیچھے موجود ہیں اور دو ایسے حکم تو پہلا حکم تو تراہی کا ہو گیا کہ تراہی کے بارے میں امت کا اتفاق ہے کہ یہ بیس رکات ہی ہے بیس رکات پر امت کا اجمع ہے اسی طرح ٹٹی کا کانا بھی حلال ہے اس پر امت کا اجمع ہے اور دلیل اس کی سنت سے ثابت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ ٹٹی کا کانا حلال ہے پھر جو باقی سوالات ہیں یہ ہیڈرنگ جہاں پر موجود ہے جو ہیڈرنگ سے تو اسی سے آپ لوگ جوابات پر وہی یاد کر لیں امیر یہ آپ لوگ اس سبق کی سمجھا گئی ہوگی تمرین مکمل یاد کر لیں جزاکم اللہ خیر لکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ